مکدسہ مریم اپنا اہم کردار ادا کیا ہے روایات اور عقیدت کے سلسلے میں ایمان کی روشنی پھیلانے اور مومنین کی روحانی پیاس کو بھجانی کے لیے سہر روزہ زیارت مکدسہ مریم با انوان تاریخ نجاہت اور مکدسہ مریم کا انقاد ایمان جوش و جذبے کے ساتھ کیا گیا جس میں فادر صاحبان سسٹر صاحبات ونات صاحبان اور مومنین کی کسی اتداد نے شرکت کی پہلے روز زیارت کا افتداد شاندار اور روایتی طریقے سے روزری کی مالہ کو ہوا میں چھوڑ کر کیا گیا اس موقع پر والہارہ طریقے سے مہمانوں کو خوش آمدیک کہا گیا ڈومنیکن سسٹرز نے سین انتھنی ہائی سکول کے بچوں اور سٹاف کے ساتھ مل کر تاج پوشی اور پاک روزری کی عبادت کا احتمام کیا پاک ماس میں قیادت ریبرن فادر ڈیور جان نے کی اور ریبرن فادر کلارنس حیات اور ایف ایم کیپ نے واز کیا انہوں نے مقدسہ مریم امتوں کی ماں کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ مومنین کو روح پرور پیغام سے نوازا ر ریبرن فادر زفر اکپال اور ان کی ٹیم نے دوائیہ شفائیہ عبادت کے ذریعے خداون کے نام کو جلال دیا اور بیماروں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی زیارت کے دوسرے روز کا آگاز بابو پالوس بوٹا نے روز مرہ کی دعاوں کے ساتھ کیا مقدسہ مریم کی شان اقدس میں بچوں نے ٹیبلوز اور تقریری مقابلہ جات کے ذریعے اپنی قیدت اور محبت کا پرجوش اظہار کیا پاک ماس کے اقدس قربانی کی قیادر ریبرن فادر یونس انایت نے کی اور ر ریبرن فادر اجاز حیات نے مقدسہ مریم رہبرے نوجوان کے موضوع پر خوبصورت پیغام دیا اور مومنین نے اپنی موجود کی سے مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس موقع پر گلوکارا تہمینہ تاریخ اور میسیس میکدلین بوٹا نے مقدسہ مریم کی شان اقدس میں گیت گاہ کر لوگوں کو محضوظ کیا زیارت مقدسہ مریم کی تیسر روز بشپ اور فیصلہ بار ڈائیسز عزتما بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کا چک نمبر گ گیارہ اکارہ میں والہانہ استقبال کیا گیا جس میں چک نمبر دس گیارہ اور گردنما کے علاقہ جات سے آئے ہوئے مومنین نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے اور گلدستے پیش کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اس موقع پر عزتما بشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت نے پاک ماس کی قیادت کی اور مومنین کو روح پرور پیغام سے مستفید کیا بشپ جن مقدسہ مریم اور خاندانی زندگی کے حوال سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ مقدسہ مریم خاندان کیلئے ایک بہترین نمونہ ہے یہ خاندانی ذمہ داری فکر مندی خدمت محبت اور وفا اور خدا کی منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے مچ لے راہ ہے آج معاشرے کو اس عمر کی ضرورت ہے کہ مقدسین کی زندگی کو اپنے خاندانوں کا حصہ بنا کر خدا کی رضا کو پورا کریں پیریش پریسٹ فادر عابد تنویر نے زیارت کمیٹیز روسری گروپ الاتار کے خادمین سیکیورٹی کے تمام ارکین سٹیر سیکٹری سینڈ انتھنی سکول کے سٹاف طلبہ بابو پلوس بھٹا بابو گلفام ریون فادر راشد صدیق اور شک نمبر دس بٹہ چار ایل کے تمام صحبے صدر اور جارت میں شریک ہونے والے تمام فادر صحبان سسٹر صحبات مہمانے خصوصی مہمانانے گرامی کیتھلک ٹی وی لاہور ساؤنڈ سسٹم کھانا بنانے اور تقسیم کرنے والوں دیگر محسوسین مومنین کتالیوں کی گونج میں نام بنام شکریہ دا کیا